آپ آزاد ہیں آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاؤں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لئے پرچم ستارہ و حلال میں سفید رنگ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے شائر مشرق لامہ اقبال نے بانی سکھمت جناب بابا گرو نارک صاحب کے لئے کہا تھا آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پر ناس تھا پاکستان کے کونے کونے اور بالخصوص پنجاب میں سکھ پرادری امن و سکون سے رہائش پذیر ہے اور ان کے مختلف گرتوارے پورے پاکستان میں نہ صرف کئی صدیوں سے موجود ہیں بلکہ ان کی دیکھ پھال کی ذمہ داری بھی حکومت نے لے رکھی ہے مگر گردوارہ دربار صاحب کرتارپور جو کہ انڈین گردازپور بارڈر کے قریب اور لاہور سے ایک سو پیس کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل شکرگڑ ظلہ نارو وال میں واقع ہے خاص اہمیت کا حامل ہے کوئی ایسا مقام کرتارپور صاحب کے علاوہ نہیں ہے جس کو انہوں نے خود نام دی ہے کوئی ایسا مقام ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہ اٹھاران سال رہے ہیں یا اس سے زیادہ کا ٹائم رہے ہیں اور پھر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے وہ تو وحید کرتارپور صاحب ہے اور اگلی حسٹری یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو سکھ مذہب کے دوسرے گرو بنے تھے انہوں نے یہاں پہ بابا جی کی سات سال خدمت کی ہے اس کا متبادلہ میں کہیں نہیں مل سکتا پھر آگے والی حسٹری یہ ہے کہ ایسا ہی مقام پہ گرو نانک صاحب جی نے اپنی گرو گدی اپنی رسپونسیبیلٹی اٹھارہ سبتمبر پندرہ سنتالی دوسرے گرو صاحب کو سوم کے سکھوں کا دوسرا گرو بنایا جو ہمیں اس کا متبادل کہیں نہیں مل سکتا انڈیا والوں نے درشنی اسطحان کرتارپو صاحب بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ جب کھڑے ہوکے کرتارپ صاحب کی طرح ہموں کر کے درشن کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو ان کی وہ کیا فیلنگ سوں گے میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی اتعلقات بہتر کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے خان صاحب نے کہا کہ تُسی ایک قدم تو رو تیسی دو قدم آنا بیکھا جائے تیس سٹیٹمنٹ نو ہی اگر تُسی دیکھو تو بہت کچھ کیا دن دی کئی وار ساگر گاگر چپہ جان بابا نانک دا پانچ سو پنیاوان گر پروف جنم دن تُسی مناؤں گے تیسی کرتار پرالا لانگا کھلن دی سوچ رہے اور دس ہو کائنات مل گیا سب کچھ ہی مل گیا مطلب ایس ایک لائن دے ویچ اینا کچھ وہ میں دے گئے قومت پاکستان نے مربوط حکمت عملی کے تحت گردوارہ کرتار پر صاحب کی تضیین و آرائش اضافی سہولیات کی فراہمی اور بارڈر سے گردوارے تک دینا ویزا مخصوص دورانیے کے سپیشل پرمٹ کے ذریعے ریسائی کی جامع منصوبہ بندی کی ہے اس منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں بارڈر کے قریب بارڈر ٹرمنل کی تعمیر دریائے راوی پر پل کی تعمیر اور گردوارے کی تضیین و آرائش کے علاوہ احاتے میں ضروری سہولیات کی تعمیریں اور شامل ہیں دوسرے مرحلے میں ویزا کے ذریعے پہنچنے والے ظاہرین کے لیے ہوتل اور قیام گاہیں تعمیر کی جائیں گی بارڈر ٹرمنل تک ظاہرین کی پیدل یا اپنی گاڑیوں کے ذریعے رسائی ممکن ہوگی بارڈر ٹرمنل میں پارکنگ کے علاوہ امیگریشن میڈیکل اور دیگر ضروری سہولیات میں اثر ہوں گی پرمٹ حاصل کرنے کے بعد ظاہرین کو خصوصی ٹرانسپورٹ کے ذریعے گردوارہ صاحب سے ملحقہ مخصوص پارکنگ تک پہنچایا جائے گا گردوارے سے ملحقہ پرمٹ ہولڈرز کے لیے مختص پارکنگ میں پہنچنے اور بقاعدہ بائیومیٹرک کے بعد ظاہرین گردوارہ کے احاتے میں داخل ہو کر دیئے گئے وقت میں مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں گے بائیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو حکومت پاکستان کے مجووزہ منصوبے اور اقدامات کو سرہتے ہوئے بھارتی حکومت نے بھی کرتار پر رہداری کی حمایت کا بقاعدہ اعلان کر دیا ہے جس سے ظاہرین کو کرتار پر صاحب کی زیارت کے لیے آمد میں سہولت میں اثر آئے گی اور ان کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو جائے گا موسیقی